اعوذ باللہ من الشیط وعال الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی خاتم النبی وعلى آلہ وصحبہ اجمائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنرلسٹ کی مثال جو ہے وہ ایک مرگی جیسی ہوتی ہے جو گھروں میں دیسی مرگیاں جن کو ہم کہتے ہیں پالی جاتی ہیں اگر آپ نے کبھی اس کا مشاہدہ کیا ہو کہ وہ دانہ دنکا چکتے وقت کس قدر احتیاط سے کام لیتی ہے تو میری بات سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا وہ جس کو کہتے ہیں کہ انجائے جو کرتی ہیں وہ مٹی کو کرید کے مٹی اپنے اوپر پھینکتی ہے پھر اس مٹی کے اندر چونچیں مارتی ہے پھر اس چونچوں میں سے اس کو کوئی دانہ ملتا ہے یا کوئی چیز ملتی ہے جسے وہ سمجھتی ہے کہ کھانے کے قابل ہے وہ اس کو اٹھا کے دائیں طرف سے دیکھتی ہے بائیں کی طرف سے دیکھتی ہے پھر چونچ سے اٹھا کے رکھتی ہے پھر دائیں بائیں سے دیکھتی ہے اور پھر شاید اس کے نگلنے کا محلہ آتا ہے اتنی احتیاط اور دیکھ بھال کے باوجود اور اتنے تفصیلی معاینہ کرنے کے باوجود ہوئی جب آپ مرگی کو زبا کریں اور اس کا جو بیٹ چاک کریں یا پوٹا جس کو کہتا ہے کہتے ہیں اس کے اوپر چھوری چلائیں تو آپ کو اس میں سے پلاسٹک کے بہت سارے چیزیں ملیں گی جو کہ قابل حضم نہیں ہوتی آپ کو اس میں سے بریق بریق موتی بھی مل جائیں گی آپ کو اس میں سے جو گھروں میں ہماری بہنیں دلنے ہوتی ہیں ان کی چوڑیاں جو ٹوٹتی ہیں اس کے ٹکڑے مل جائیں گے آپ کو تو بظاہر اتنے احتیاط کے ساتھ اطلاعات اکٹھی کرنے والی والا جو وہ پرندہ ہے اس کو بھی یہ دھوکہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دھوکہ کھا جاتا ہے یہی حال ہمارا بھی ہے کچھ دنوں سے ایک تھوٹ پروسس چل رہا تھا اور اس کے لیے مختلف دلائل دستیاب ہوتے جا رہے تھے اب ایک دلیل اب چونکہ وہ ایک مکمل دلیل کی شکل میں سامنے آیا ہے تو میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے دیکھیں یہ بات تاریخ میں لکھی ہوئی ہے کہ جو انقلاب آتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو کھاتا ہے یا انقلاب اپنے لانے والوں کو سب سے پہلے کھاتا ہے ایران کی مثال ہمارے سامنے انقلاب لائی تھی جو قیمونرسک تودہ پارٹی تھی اور قابض ہو گیا اس کے اوپر ملہ اور ملہ نے پھر سب سے پہلے تودہ پارٹی کے لوگوں کو پھانسیاں لگا لگا کے الیمینیٹ ہی کر دیا ایرانین سوسائٹی میں سے ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے ہمسائے کے اندر ایک اور انقلاب آیا ہے اور تالبان واپس آئے ہیں پاکستان کے اندر ہر وہ شخص جس نے ان کے ساتھ کبھی ہمدردی کی تھی جس نے ان کے لیے کبھی کو کھانے کا احتمام کیا تھا جس نے ان بھگوڑوں کو کبھی اپنے گھر میں پناہ دی تھی اس کے لیے مشکل وقت کا آغاز ہو چکا ہے اور جو بڑے بڑے لوگ تھے نا جو نامور تھے وہ کہہ رہے تھے تھے کہ ہم پورے افغانستان کے وہ کھانا کھلا سکتے ہیں ٹھیک ہے ان لوگوں کی سپادیاں پکڑا دی گئی ہیں اور سپادی پکڑانے کا افغان تالبان کے ہاں بڑا ایک ٹپکل طریقہ ہے اور وہ ٹپکل طریقہ یہ ہے کہ جناب ان کے خلاف جو ہے ان کے ویٹس ایپ گروپوں کے اندر یا سوشل میڈیا کے اندر یا ان کی جو ویب سائٹ ہیں اس کے اوپر ان لوگوں کی کردار کشی شروع کر دی جاتی ہے اپنا کردار تو کوئی ہے نہیں نا اور نگلے اتنے ہیں بدزبان اتنے ہیں بیٹی فروش اتنے ہیں یہ میں اس لفظ کے لیے بہت معذرت چاہتا ہوں انہوں نے کتنا ڈاکٹر آفیہ صدیقی کا ذکر کیا تھا جب ان کی جد و جہد ہو رہی تھی جب ان کے مذاکرات ہو رہے تھے ان حرام خوروں کے جب مذاکرات ہو رہے تھے دوہا کے اندر تو یہ کتنا ذکر کرتے تھے کہ آفیہ صدیقی تو جناب ہماری پہلی پر ترجیح ہوگی اور جناب ادھر سے ہم کابل میں لینڈ کریں گے ادھر جناب امریکہ کے ساتھ جو قیدیوں کا تبالہ ہوگا اس کے اندر آفیہ صدیقی رہا ہو کے آئے گی ان کا ہر خرام خور رہا ہو کے آگیا آفیہ صدیقی نہیں آسکی نہ اس کے اوپر پھر بات کی یہ اس کے موں میں چھالے پڑے تھے یہ جو زبی اللہ مجاہد ہے یہ حرام خور جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ ہی دینی تھی نا دے دیتا نہیں خوچہ منی بیک گارنٹی کے ساتھ کام کرتا ہے ٹھیک ہے اب ہوا کیا ہے کہ یہ جو پاکستان بھر کے اندر جو جتنے بھی ان کے ہمدردین تھے ان ہمدردین کے اوپر جو ہے وہ اس وقت انہوں نے ان کے بارے میں مختلف قسم کی آرڈیوز اور ویڈیوز بنا کے اپنے گروپوں کے اندر شیئر کر دی تو میں نے کسی سے پرلی طرف پچھوایا کہ یہ یار یہ تو آپ کے بہت زیادہ ہمدرد ہوتے تھے آہ ان کے مدرسوں کے اندر تو بہت سارے طلبہ پڑھ کے آپ کے گئے ہوئے ہیں جو آپ گورنر بھی لگے ہوئے ہیں بیورکریسی میں بھی ہیں اور یہ تو وہ لوگ ہیں نا جنہوں نے ملہ عمر کے پیٹے کو پالایا ہے تو ان کے سر کی سپاریاں کیوں پکڑا رہے ہیں تو پھر مجھے یاد آیا انہوں نے کہا یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا لے کر یہ ہو رہا ہے پھر مجھے یاد آیا کہ انقلاب جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے لانے والوں کو کھاتا ہے وہ لوگ جنہوں نے اس حوالے سے ان کی کبھی بھی مدد کی تھوگی یا مدد کی تھی وہ وہ اپنا اپنا انتظام کر لیں پہیں اینی ہاؤ مجھے بھی کسی نے کہا گھر سے ذرا اتحال سے نکلا کرے تو یہ کسی بھی وقت کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں کوئی پالش کرنے والا ہو سکتا ہے کوئی چائے بیچے والا ہو سکتا ہے کوئی میرا مطلب ہے کوئی کسی ملکوڑا اٹھانے والا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ یہ اور وہ اپنا کام کر کے بڑے عرام سے نکل جائے گا یہاں سے حرام خوری کی عادت چونکہ بہت پرانی ہیں اور برے صغیر کے اندر آ کے لوٹ بھی کے بہانے آ کے لوٹ مار کرنے کی بھی عادت چونکہ پرانی ہے تو اس لیے وہ خون تو اپنا رنگ اور اثر دکھاتا ہے نا بھائی آپ جتنی مرضی ہم دردیاں کر لیں ان کے ہمارے کئی پنجاب کے گھروں کے گھر خالی ہو گئے ان حرام خوروں کے ساتھ کے لیے لڑنے کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے تھے جو وہاں پہ جا کے ان کی طرف سے شہید ہوئے کئی اپنے بھیجے جا رہے ہوں گے ہمیں کیا پتا ہے اس سنسلے کا وار انڈسٹری ہے وار انڈسٹری کے لیے گن فورڈر تو آپ کو چاہیے چاہیے لیکن مطلب کی اب آرگومنٹ ان کا یہ ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ ایک باطل کی فوج ہے اور اس کے جرنیل جو ہیں وہ امریکہ کے جرنیل ہیں اس لیے اس فوج کے اوپر حملہ کرنا ان کے خیال کے اندر ایمان کا حصہ ہے تین جی انہوں نے کیمپ کھول دی ہیں ٹی ٹی پی کے لیے اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ کچھ نہیں ہے یہ افغان طالبان ہیں اور وہ پاکستان کے اندر مداخلت کر رہے ہیں پاکستان کے اندر نہیں لیکن دنیا کے اندر وہ یہ بیانیاں بیچ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے اندر شریعہ نافذ کرنی ہے اور اس کے لیے ہمیں پاکستان کو قبضہ کرنا پڑے گا اور پاکستان کے اوپر قبضہ کرنے کے راستے کے اندر سب سے بڑی رکاور جو ہے وہ پاک فوج ہے تو پاک فوج کو کمزور کرنے کے لیے اس پہ حملہ کرنے کے لیے آپ ہماری مدد کیجئے تو پاک فوج پہ حملہ کرنے کے لیے یا اس کی مدد کرنے کے لیے جتنے بھی اناثر ہو سکتے ہیں اس دنیا کے اندر وہ ان کی مدد کو آ رہے ہیں اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ امریکہ کے اخبارات میں ایک خبر چھپی ہے کہ گزشتہ دو سال کے اندر ایک اکاؤنٹنگ کی غلطی کے باعث اکاؤنٹنگ کی غلطی کے باعث دو سو اڑتیس ملین ڈالر جو ہیں وہ امریکہ نے سرکاری طور پہ مللہ حیبت اللہ اخون زیادہ جو ہے اس کی پارٹی کو ٹرانسفر کی ہیں یہ امریکہ کے اندر وہ اپنا سارا کھاتا جاری کرتے ہیں نا ہر چھ مہینے کے بعد یار تین مہینے کے بعد یا ہر مہینے کے بعد اس خاتے کے اندر یہ وہ ریکارڈ کے اندر یہ بات سامنے آئی ہے جی امریکہ کا سب سے مضبوط فنانشل سسٹم اکاؤنٹنگ کا نظام اور اس سے جو ہے وہ اتنے پیسے جو ہے وہ ادھر آ گئے تو میں نے پھر ایک بندے سے پوچھوایا میں نے کہا یار وہ جو ایک فلانے صاحب ہوتے ہیں جن کے یہاں پہ پڑے مدارس ہیں وہ آج کل افغانستان گئے ہوئے ہیں تو ان کو اس پوری صورتحال کا نہیں پتا انہوں نے کہا نہیں یہ ایسے لوگوں کو وہ کچھ نہیں کہتے جو پاکستانی معاشرے سے آہ بچے کٹھے کر کے مرنے کے لیے ان کو فراہم کرتے ہیں یعنی آپ کے اور میرے بچے پاکستان کے خلاف لڑنے کے لیے جو لوگ یہاں سے فراہم کرتے ہیں ان کی پار جو ہے وہ پذیر آئی ہیں جو فیصلہ باد سے بھتا کٹھا کر کے ان کے نام کے اوپر ادھر پہنچا کے آتے ہیں یعنی ڈالروں میں کنورٹ کر کے جس کی وجہ سے ڈالر پہ پریشر آتا ہے اور ڈالر جو ہے وہ ویک ہوتا جاتا ہے پاکستان کی اپن منڈی کے اندر یہ پرلی طرف کچھ آ کے آتے ہیں نا ڈونیشن کٹھی کی کراچی سے فیصلہ باد سے لاہور سے گجرہ والا سے گجرات سے اور اس کو ڈالرز میں کنورٹ کر کے ان کو پہنچا کے آتے ہیں پہلے یہ چیز جایا کرتی تھی سامان کی شکل کے اندر لیکن اب وہ کہتے ہیں ہم نے سامان نہیں لینا اس سے پاکستان کی معیشت مضبوط ہوتی آپ ہمیں ڈالرز دیجئے جو تو اب ڈالر پاکستان کی اوپن منڈی سے خریدے جائیں گے بھی جب ڈیمانڈ ڈال جائے گی کراچی کے اندر لاہور کے اندر فیصلہ باد کے اندر پنڈی کے اندر پشاور کے اندر اوپن مارکیٹ میں ایک بندہ آگے کہے گا خوش ہمیں ایک لاکھ ڈالر چاہیے تو پانچ لاکھ ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھی نا تو ڈالر تھی ایک دفعہ اچھل کی وجہ گا نا اس وان کو ٹھیک ہے اوپن مارکیٹ کے اندر جب اوپن مارکیٹ میں پریشر آئے گا تو جو انٹر بینک مارکیٹ ہے وہ بھی لائم پکڑے گی کہ جناب یہ تو پاکستان کے اندر سے ڈالر جو ہے وہ غائب گوڑا ہے تو وہ وہاں پہ بھی بڑھ جائے گا تو دو سو اسی روپے پینتانیس پیسے پہ میرا خیال ہے ڈالر دو سو ستر سے اٹھ کے جا چکا ہے گوشتہ دو یا تین ماہ کے اندر اور اس کی بنیادی وجہ ان حرام خوروں کی اوپن مارکیٹ کے اندر سے خریداری ہے ڈالر کی لیکن یہ تو ایک ٹیکنیکل ایشو ہوں گیا نا اب آ جائیے واپس اس کی طرف اب دو سو اڑتیس ملین ڈالر جو ہے وہ امریکہ نے ٹرانسفر کیا ہے تو پاکستان کی فوج کے اوپر حملے کرنے کے لیے تو اور بھی بڑی سا ری فنڈنگ دستیاب ہو سکتی ہے تو میں نے ارز کیا کہ یہ جو لوگ ہیں جن کی یہ سپاریاں دے رہے ہیں سپاریاں سے مراد ہے جن کے خلاف یہ کلپ شیئر کر رہے ہیں کہ یہ آہ پاکستانی فوج کا ایجنٹ ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے تو بہتر تھا بندہ امریکہ کی فوج فوج کا ایجنٹ ہو جاتا ہے ایٹھ ہی پڑے گئے ان سے تو بہتر تھا کہ امریکی فوج کا ایجنٹ ہو جاتا پکڑے گئے نا ٹھیک ہے نا موٹی اکل ہے نا ڈنگر ہے نا تو ڈنگر پکڑا گیا اس کا مطلب ہے کہ تو امریکی ایجنٹ ہو ٹھیک ہے اپنی جو امریکہ کی ایجنٹی ہے نا اس کو یہ جسٹیفائی کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ جو بھی ملہ ہے یہ جو بھی ملونٹا ہے ادھر ہمارے ٹکڑوں سے پل کے گیا ہوگا اچھا مزید بات یہ ہے کہ وہ کیسا لگے گا آپ کو کہ ایسے ایسے جو پڑھانے والے ادارے ہیں جہاں سے سینکڑوں ان کے لوگ جو ہیں وہ ان کو روٹی بھی دی گئی رہائش بھی دی گئی اور استعلیمی اصنات بھی دی گئیں وہ اسادزہ ہیں اور انہی حرام خوروں میں سے جس طرح ملہ عمر کا صاحب زیادہ جو ہے جس کو اس کے باپ نے نہیں پالا جس کو اس کی ماں نے نہیں پالا جس کو پاکستان کے ایک ادارے نے پالا اور وہ انڈیا سے پیسے پکڑ کے پاکستان میں کشمیری مجاہدین کی کلنگ کے اندر ملوث ہے وہ مجرم وہ مجرم ملوث ہے ملہ عمر کا صاحب زیادہ جو ہے اور یہ جو ملونٹا ہے مڈا کیا نام ہے اس کا ہے بتاللہ خون زیادہ جو ہے یہ بھی بہت بڑا اس وقت بروکر بنا ہوا ہے اور یہ دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں جو پاکستان کے ساتھ یہ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے ہم تو غریب لوگ ہیں ہم نے تو پہلے بھی اتنے لوگ جو ہے اپنے بیٹے شہید کروائے ہیں ان کی دہشت گردانہ کاروائیوں میں اور ان کی خود کچھ حملوں کے اندر گئے ہیں بتا اس وقت چلنا ہے جب انہوں نے امریکی پیسے اس کی بنیاد کے اوپر یہ اینٹھ رہے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر یوکرین کی جنگ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سنٹرل ایشین ریپبلکس کے اندر پنگے بازی کریں یہ پانچ کی پانچ ریاستیں جو ہیں انہیں سوفٹ بیلی کہا جاتا ہے رشیہ کی اور سپاری انہوں نے پکڑ لیا ایڈوانس انہوں نے پکڑ لیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب اب دیکھئے گا ان کے خلاف آہستہ آہستہ امریکہ کی جو پبندیاں ہیں ان میں نرمی ہوگی اور اسی طرح غلطی سے ہوگی دو سو اٹھیس ویلین ڈالر جی تیس کروڑ اسی لاکھ ڈالر جو ہیں وہ غلطی سے افغان تالوان کو ملا ہے مطلعہ احمد زادہ کو ٹرانسفر ہو گئے غلطی سے ٹرانسفر ہو گئے ٹھیک ہے نا ہاں ایڈے تو سی غلطیاں کرنا لیں بسیکلی جس طرح علی امین گنڈاپور جو ہے نا وہ آئی 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 کر کے تو کبھی پچاس کروڑ کبھی پچاس لاکھ کبھی ڈیڑھ کروڑ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو منتقل کرتا ہے نا کہ جی فلانا بندہ اگواہ ہو گیا فلانا ڈاکٹر اگواہ ہو گیا فلانا جا جا گواہ ہو گیا وہ بتا مانتے ہیں تو بتا دیکھے تو یہ کرتا ہے نا تو بنیادی طور پر تو وہ فینانس کر رہا ہوتا ہے ان کو مہانہ ہفتہ وار یا جو چھمائی یا سمائی جو بھیجنا ہے بتا وہ بھیج رہا ہوتا ہے تو بہانہ وہ قومی خزانے سے پیسے نکالنے کا یوں لگاتا ہے کہ جناب وہ جو ہے وہ ڈاکٹر اگواہ ہو گیا ہے جا 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 گواہ ہو گیا ہے انجینئر اگواہ ہو گیا ہے تو اس کو واپس لانا ہے با این ہی امریکہ بادر میں طریقہ واردہ دیکھو یہ دولہ جگہ دے طریقہ واردہ دیکھو تو بہرحال یہ ایک میرا تھانٹ پروسس مکمل ہوا تو میں آپ کی خدمت میں یہ والی ارزداشتیں لے کے حاضر ہو گیا وہ تمام لوگ میرے سمیت جنہوں نے ان حرام خور بیٹی فروشوں کی کبھی بھی کسی بھی موقع پہ مدد کی تھی انہیں چاہیے کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھنا بھی بند کر دیں کیونکہ یہ اکثر مسجد سے نکلتے ہوئے وار کیا کرتے ہیں یہ وہ سام ہیں یہ وہ زہرناک سام ہیں جب یہ میں نے یہ ساری چیزیں متلکہ لوگوں سے اور ان کے اندر موجود لوگوں سے ٹھیک ہے اور افغانستان کے اندر ان کی صفوں میں موجود لوگوں سے یہ سن لیں تو میرا ایمان اس کے اوپر پختہ ہو گیا اور یہ میں آج کا ویلاغ جو ہے آپ کی نظر کرنے بیٹھا ہوں الفاظ میں نے بہت سارے سخت استعمال کیے ہیں خدا کی قسم اس سے زیادہ سخت استعمال کرنے کو دل کر رہا تھا لیکن اپنے آپ کے قابو رکھ گیا ہوں گا ہے غصہ اور تکلیف مجھے بہت ہے اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے ویلاغ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانی عطا کریں اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کریں